ٹین این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین کینیڈین وزیر آزم جسن ٹروڈو نے کہا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت ایک ارب ڈالر کے کرزوں اور گرانڈ کے ذریعے قرائے داروں کو گھر کے مالک بننے میں مدد دے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں وفا کے انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے موہم جاری ہے جبکہ اس سلسلے میں کینیڈا کی بڑی جماعتوں نے آنٹیریو میں دیرے ڈال لیا ہیں تین سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں آنٹیریو میں موجود ہیں جہاں کینیڈا کے وزیر آزم اور لبرل رہنماؤں جسن ٹروڈو نے اپنی انتخابی مہم کے دن کا آغاز ہیملٹن میں ایک اعلان سے کیا ٹروڈو کا کہنا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت ایک ارب ڈالر کے قرضوں اور گرانٹ کے ذریعے کرایہ داروں کو گھر کے مالک بننے میں مدد دے گی کنزرویٹیو رہنماؤں ایرن اوٹال اوٹاوہ میں تھے جہاں وہ کیو بیک اور بریٹش کولمبیا کے ساتھ ورچول کانفرنسز کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ نے میسی ساگا میں تبیل المددی نگہداش یونٹس کے بارے میں اعلان کے ساتھ وہاں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا علاقے کے مقامی امیدوار کے انتخابی مہم کے دفتر میں ہامیوں سے ملاقات کی اور ایمرز برگ میں انٹیریو انڈی پی لیڈر انڈرینا بوروت اور انڈی پی ہیملٹن کے علاقے کے امیدواروں کے ساتھ مصروف نظر آئے ٹروڈو نے پہلی بار والے گھر خریدنے والوں کے لیے موجودہ ٹیکس کریڈٹ میں توسی اور وپاکی ہاؤسنگ ایجنسی سے مورگیج انشورنس کی علاقت میں پچیس فیصد کمی کا وعدہ بھی کیا ہے لیبرلز کا کہنا ہے کہ ان کے منصوبوں سے نوجوان کینیڈینز کو ٹیکس فری پورسٹ ہوم سیونگز اکاؤنٹ مطارف کروا کر ڈاؤن پیمنٹ کے اخراجات تیزی سے برداشت کرنے میں مدد ملے گی کینیڈین وزیر آدم جسن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہم اپنے تحادیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کے لیے ہر ایک دن کام جاری رکھیں گے ہمارے ساتھی جی سیون ممالک آزم واضح ہے ہم سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے مل کر کام کریں گے مدید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آدم جسن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا اکتیس اگست کی امریکی ڈیڈ لائن کے بعد اپنی فوجی اہلکاروں کو اغوانستان میں رکھنے کے لیے تیار ہے ٹروڈو نے یہ اعلان ساتھی جی سیون رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچول سمٹ اجلاس کے بعد کیا جو کابل میں تالبان کے کنٹرول کے بعد بھلایا گیا تھا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کے لیے ہر ایک دن کام جاری رکھیں گے ٹروڈو نے کہا کہ ہمارے ساتھی جی سیون ممالک کا عظم واضح ہے ہم سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے مل کر کام کریں گے ٹروڈو نے اجلاس کے بعد کہا اغوانستان کے ساتھ ہماری وابستگی ختم نہیں ہوتی جب یہ موجودہ مرحلہ یہ موجودہ ڈیڈ لائن آتی ہے ہم تالبان پر دباؤ ڈالتے رہیں گے کہ وہ لوگوں کو ملک چھوڑنے دیں ہم اس بات کو یقینی بناتے رہیں گے کہ ہم انسانی حکوم کا احترام کرنے اور تمام اغوانوں کو مواقع فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب وزیر دفاع ہرجیت سجن نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ کینیڈا کا ایک فوجی تیارہ پیر کو پانچ سو سے زائد افراد کو لے کر کابل روانہ ہوا انہوں نے کہا کینیڈین انخلاقی پروازیں تب تک جاری رہیں گی جب تک شرائط اجازت دیں کینیڈا ایک درجن اتحادی ممالک میں سے ایک ہے جو کابل کے ائرپورٹ پر افراد تفریقہ سامنا کرنے والے لوگوں کو نکالنے میں حصہ لے رہا ہے جسے افواج نے پلحال محفوظ کر دیا ہے صوبے کے محکمہ سہد کی حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں تین ہفتوں میں روزانہ تیرہ سو کیسز سامنے آ سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں ماہرین نے آنے والے ہفتوں میں کرونا وائرس کے پیالاؤں میں شدید اضافہ کا خچہ ظاہر کیا ہے صوبے کے محکمہ سہد کے حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں تین ہفتوں میں روزانہ تیرہ سو کیسز سامنے آ سکتے ہیں صوبائی حکام کے جانب سے جاری کردہ ممکنہ آداد و شمار کے مطابق نئے کیسز کا موجودہ دگنا وقت بائیس دن ہے یعنی روزانہ کیسز کی تعداد تین ہفتے بعد دگنی ہو سکتی ہے کوویڈ نائنٹین سائنس ایڈوائزری ٹیبل کے سربراہ کا کہنا ہے اس مہینے کے شروع میں کیسز کے دگنا ہونے کا وقت تقریباً دس دن تھا لہٰذا موجودہ تقمینا قدر زیادہ اتمنان بخش ہے پیر کے روز انٹیریو نے چھے سو انتالیس نئے کوویڈ نائنٹین کیسز کو لاغن کیا جو کہ ایک ہفتے پہلے کے مقابلے میں سو سے زیادہ کیسز کا اضافہ ہے کیسز کی سات دن کی اوسط تعداد پانچ سو اکیاسی ہے جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں تقریباً چوبیس فیصد زیادہ ہے ڈاکٹر پیٹر جانی کا کہنا تھا کہ اگرچہ وبائی امراض کی چوتھی لہر میں کرونا کے معاملات بڑھ رہے ہیں جانی نے کہا کہ آئی سی او مریضوں کی تعداد میں ویسا ہی اضافہ نہیں ہوگا جیسا کہ وبائی مرز میں پہلے دیکھا گیا تھا ویکسینیشن پروگرام کا شکریہ ہم آئی سی او میں مریض اتنی ہی تعداد میں نہیں دیکھیں گے جتنی تعداد میں پہلے ہوتے تھے یہ بہت اچھی خبر ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے حلاقتیں چھبیس ہزار آٹھ سو اننچاس ہو گئیں جبکہ مل بھر میں چودہ لاکھ چوبیس ہزار چھ سو پینتیس احتیاب ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ چھے اتر ہزار ایک سو باون تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار آٹھ سو اننچاس ہو گئیں مل بھر میں چودہ لاکھ چوبیس ہزار چھ سو پینتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار ایک سو ستائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاقتوں کی تعداد نو ہزار چار سو بیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچاسی ہزار چار سو پینسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو تیراسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ پینٹالیس ہزار پانچ سو اٹھانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچپن افراد ہلاق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار دو سو اکتر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو ایک ہے اغوانستان میں طالبان کی حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف افغانسر زمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے مدید ایوال اس رپورٹ میں اغوانستان میں طالبان کی حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں صوبہ خوست کا گورنر مقرر کر دیا گیا اغوانستان میں طالبان کی حکومت کے خد و خال سامنے آنے لگے صوبہ خوست کے گورنر کا نام ظاہر کر دیا گیا اغوان میڈیا کے مطابق طالبان نے محمد نبی عمری کو صوبہ خوست کا گورنر مقرر کر دیا محمد نبی عمری بارہ سال امریکہ کی گوانتانہ موبے جیل میں قید رہے اس سے قبل طالبان نے ملہ عبدالقہار کو سینٹرل بینگڈی اغوانستان کا قائم مقام سربراہ مقرر کیا تھا اغوان میڈیا کے مطابق طالبان کی جانب سے حاجی محمد عدریس کے نام سے معروف ملہ عبدالقہار نے بطور سربراہ مرکزی بینگ اپنی تقرری کے بعد میٹنگ کے دوران عملے کو کام پر واپس لٹنے کی ہدایت بھی کی ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ڈالر اور نواد رات اغوانستان سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے ترجمان طالبان نے مزید کہا کہ ڈالر اور نواد رات جیسی چیزوں کی نقل و حرکت پر ضبط کر لیا جائے گا زمینی اور فضائی راستوں سے ڈالر اور قیمتی نواد رات لے جانے اور اس مگن کی کوشش پر قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اغوان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے مطالق کمیشن بنانے کا علم ہے نہ ہی اس کی ضرورت ہے پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف اغوان سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تالمان ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت بنانے کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے حالیہ دنوں میں اغوانستان میں تشدد اور قتل کا کوئی واقعہ نہیں ہوا بیس سال سے اغوانستان جنگ و جدل کا شکار رہا ہے زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ بھارت کو مسئلہ ہے تو چاہیں گے مسئلہ سفارتی طریقے پر حل کیا جائے بھارتی منفی پروپیگنڈا دیکھا ہے کسی کے بھی خلاف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں اقوام متحدہ ہماری مدد کرے ایسی مدد چاہتے ہیں جو غیر مشروط ہو سابق صدر پرویز مشرف سے مطالق پوچھے گئے سوال کے جواب میں اغوان تالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف کے ساتھ کیا کریں گے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے مطالق پوچھے گئے سوال کے جواب میں زبی علا مجاہد کا کہنا تھا کہ کسی کمیشن کے قیام سے مطالق علم نہیں ہے کسی کمیشن کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارے ترکی سمیت تمام مالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے لیکن ہم اس کی فوج اپنے ملک میں نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ اغوانستان کو ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ضرورت ہے اغوان شہری ملک میں رہ کر ملکی ترقی میں حصہ ڈالیں تالبان عام مافی کے اعلان پر قائم ہیں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو نشریہ معمول کے مطابق جاری ہیں پنچ شیر میں لڑائی سے مطالق اغوان تالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پنچ شیر کا مسئلہ بات چیز سے حل ہوگا جنگ کی نوبت نہیں آئے گی ترجمان تالبان نے کہا کہ ائرپورٹ میں موجود حجوم کو واپس گھروں کو جا سکتے ہیں ہم ان کی سیکیورٹی کی زمانت دیتے ہیں ائرپورٹ پر رش ہو تو امریکی فائرنگ کرتے ہیں غیر ملکیوں کا انخلہ 31 اگس تک مکمل ہو جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اغوان تالبان جل قومی فوج تشکیل دیں گے سابق فوجی اگر قابل ہوئے تو انہیں نئی قومی فورس میں شامل کیا جائے گا سی آئی اے کے سربراہ کی مولا عبدالغنی برادر سے کابل میں خفیہ ملاقات کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی تذیق نہیں کر سکتے لیکن امریکہ کا سفارت خانہ یہاں موجود ہیں اور سفارتی سطح پر ملاقاتوں کی اجازت ہے نہیں چاہتے سفارت خانے بند ہو اور سفارت کار یہاں سے چلے جائیں ان کا کہنا تھا کہ میڈیا سے درخواست ہے کہ وہ پر حجوم علاقوں میں نہ جائیں باقی اداروں کی طرح میڈیا کی بھی تشکیل نہ کریں گے اگوانستان میں میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہے شرعی حدود میں رہ کر تمام حقوق دینے پر یقین رکھتے ہیں آن لائن اجلاس کی مزبانی کرنے والے برطانوی وزیر آدم بورس جانسن نے کہا ہے کہ طالبان کو 31 اگس کے بعد بھی اگوانستان چھوڑنے کے خواہش من افراد کو محفوظ راستہ دینے کی زمانہ دینا ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی سیون ممالک کا اگوانستان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس ہوا انخلہ کی ڈیڈلائن سے مطالق رکن ممالک کی آرہ میں واضح تقسیم نظر آئی اگوانستان کی صورتحال پر جی سیون ممالک کا ہنگامی اجلاس ہوا انخلہ کے معاملے پر عالمی سربراہان تقسیم کا شکار ہو گئے آن لائن اجلاس کی میزبانی کرنے والے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ طالبان کو 31 اگس کے بعد بھی اگوانستان چھوڑنے کے خواہش مند افراد کو محفوظ راستہ دینے کی زمانت دینا ہوگی جرمن چانسلر نے کہا کہ اجلاس میں 31 اگس کی ڈیڈلائن میں توسی سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ طالبان پر 31 اگس کے بعد بھی انخلہ کا عمل جاری رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے انہوں نے ڈیڈلائن کے بعد کینیڈین فورسز کو اگوانستان میں رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا فرانس کے صدارتی محل سے جاری بیان کے مطابق انخلہ کی توسی کا فیصلہ امریکہ پر چھوڑ دیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن نے اجلاس میں موقف اختیار کیا کہ امریکہ 31 اگس تک تمام پوجیوں کے انخلہ کا ارادہ رکھتا ہے ڈیڈلائن کے بعد دہشتگردی کے خطرے میں اضافہ ہو جائے گا دوسری جانب روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اگوانستان سے پانچ سو سے زائد روسی باشندے لانے کے لیے چار تیارے بھیج رہے ہیں اس سے قبل روسی صدر ولاد میر پیوٹن نے اعلان کیا تھا کہ روس اگوانستان میں اپنی فوج تائینات نہیں کرے گا اور ہمارا وہاں کے داخلی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے ولاد میر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یو ایس ایس آر کی شکست سبق سیکھ چکے ہیں علاوہ عزی چین نے طالبان کے کنٹرول سمحالنے سے قبل اگوانستان میں رہنے والے غیر ملکی افواج کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کی یومن رائٹس کانسل میں چینی سفیر نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت غیر ملکی افواج کا احتساب کیا جانا چاہیے عالمی بینک نے اگوانستان کو دی جانے والی امداد موت تل کر دی ہے ورل بینک ترجمان کا کہنا ہے کہ اگوانستان کی صورتحال اور خواتین کے حوالے سے گہری تشویش ہے بینک اگوانستان میں بہتری کو محفوظ بنانے اور ان سے وابستہ رہنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے عالمی بینک کے اگوانستان میں درجنوں ترقیاتی منصوبے ہیں عالمی بینک نے دوہزار دو کے بعد سے پانچ اشاریہ تین عرب ڈالر فراہم کیے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکیس کروڑ چالیس لاکھ اکیاسی ہزار تین سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سیموار چوالیس لاکھ چیاسٹھ ہزار سات سوڑسٹھ ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبہ سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکیس کروڑ چالیس لاکھ اکیاسی ہزار چھ سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چھوالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار سات سو ارسٹھ ہو گئی جبکہ انیس کروڑ پندرہ لاکھ چہہتر ہزار ستانوی کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ اٹالیس ہزار ایک سو اکسٹھ افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد تین کروڑ نواسی لاکھ اٹسٹھ ہزار ناؤ سو پچیس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پینتیس ہزار سات سو اٹھاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پچیس لاکھ بارہ ہزار تین سو چھیا سٹھ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ چھے لاکھ پندر ہزار آٹھ ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے امواد چون ہزار ناسو پچیانوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پاسٹھ لاکھ تیرپن ہزار سات سو گیارہ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انچاس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار چار سو ستانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت نے کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پیالیس ہزار سات سو سات تک جا پہنچی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی